آج کی کہانی بیمانوں کہاں چلیں کسی گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا اس کے پاس ایک بلی تھی ایک گدھا تھا اور ایک پانچ چکی تھی اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ اس کے بیٹے بھی تین ہی تھے جب وہ مرا تو بڑے بیٹے نے چکی لے لی منجلے بیٹے نے گدھا لے لیا چھوٹا لڑکا بھولا بھالا تھا اس کے حصے میں بلی آئی چھوٹا بیٹا تھنڈی سانس بھر کر بولا میرے بھائی تو عیش کریں گے میں تو بھوکا مروں گا بھلا یہ بلی میرے کس کام کی مانو بلی نے اس کی یہ بات سن لی اور وہ بولی آپ دل میلا نہ کیجئے میرے آقا بس آپ مجھے ایک جوڑی جوتا ایک کوٹ اور ایک پھیلہ لا دیں پھر دیکھیں میرا کمال لڑکے نے بلی کو بولتے سنا تو اس کی سیٹی گم ہو گئی پھر اس نے سوچا جو بلی انسانوں کی طرح باتیں کر سکتی ہے وہ کمال بھی کر سکتی ہے اس نے تینوں چیزیں بیمانو کو لا کے دے دیں بیمانو نے کوٹ پہنا کندھے پر تھیلا ڈالا اور نکل کھڑی ہوئی شہر کی طرف راستے میں ایک موٹا تازہ خرگوش ملا اس نے پوچھا بیمانو کہاں چلی مانو بولی بادشاہ سے ملنے جا رہی ہوں آؤ تم بھی چلو اس نے خرگوش کو پکڑ کر تھیلے میں ڈالا اور بادشاہ کے محل کے دروازے پر پہنچی بادشاہ نے اسے اندر بلالیا حضور میں دھوکہ منڈی کے نواب صاحب کی سیکریٹری ہوں نواب صاحب نے حضور کے لیے تحفہ دیا ہے اس نے تھیلے میں سے خرگوش نکال کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا بادشاہ خوش ہو کر بولا ہماری طرف سے نواب صاحب کا شکریہ ادا کرنا اور کہنا آپ کا تحفہ ہمیں بہت پسند آیا دوسرے دن مانو ایک کھیت میں گئی جہاں بہت سے پرندے دانا دن کا چن رہے تھے مانو نے اناج کے چند دانے تھیلے میں ڈالے اور اسے کھول کر کھیت میں رکھ دیا خود لیٹ کر جھوٹ موٹ خراتے لینے لگی پرندے جیسے ہی دانا چگنے تھیلے میں بیٹھے مانو نے تھیلے کا مو بند کر دیا اور کندے پر ڈال کر بادشاہ کے محل میں پہنچی اسی طرح مانو روزانہ کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہر بار وہ یہی کہتی کہ یہ تحفہ دھوکہ منڈی کے نواب صاحب نے بھیجا ہے ایک دن مانو بادشاہ کے محل میں بدخوں کا تحفہ لے کر گئی اس نے سنا کہ بادشاہ سلامت کل صبح ملکہ اور شہزادی کے ساتھ دریا کی سیر کو جائیں گے وہ دوڑی دوڑی اپنے مالک کے پاس آئی اور اس سے کہا میاؤں میاؤں آپ کے دن پھر گئے میرے آقا اب آپ غریب کے بیٹے نہیں دھوکہ منڈی کے نواب ہیں یہ دھوکہ منڈی کہاں ہے بیمانو لڑکے نے پوچھا یہاں میرے دماغ میں مانو نے سر پر انگلی مار کر کہا آپ میرے ساتھ چلئے اور جو میں کہوں وہی کیجئے پھر دیکھئے قسمت کے کھیل دوسرے دن صبح صویرے مانو اپنے مالک کو دریا کے کنارے لے گئی دریا پر مرغابیاں اڑ رہی تھی لڑکا مرغابیاں دیکھنے لگا مانو نے اسے دریا میں دھکا دے دیا جب اس نے دو چار غوتے کھا کر پانی سے سر نکالا تو مانو بولی ہائے ہائے آپ کے تو سارے کپڑے بھیگ گئے لائیے مجھے دیجئے میں انہیں سکھا دوں لڑکے نے کپڑے اتار کر مانو کو دے دیے مانو نے انہیں جھاڑیوں میں چھپا دیا اسی وقت گھوڑوں کی ٹانگوں کی آواز آئی بادشاہ کی بگی دریا کی طرف آ رہی تھی مانو دوڑی دوڑی بگی کے پاس گئی اور لگی چیخ لے چلانے میاؤں میاؤں دوڑوں بچاؤں دوڑوں بچاؤں میرا آکا ڈوب رہا ہے بادشاہ نے مانو کو پہچان لیا یہ وہی بلی تھی جو روز اس کے لیے تحفہ لے کر آتی تھی بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لڑکے کو دریا میں سے نکالا جائے سپاہی دریا کی طرف بڑھے تو مانو بولی میاؤں حضور جب میرے آقا دریا میں نہار رہے تھے تو چور ان کے کپڑے لے کر بھاگ گئے اب وہ کیسے پاہر نکلیں گے بادشاہ نے گھڑ سوار کو محل کی طرف بڑھایا اور وہ بادشاہ کے کپڑوں کا ایک جوڑا لے آیا لڑکا شاہی پوشاک پہن کر بادشاہ کے پاس آیا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں وہ ان کپڑوں میں سچ مچ کا شہزادہ لگ رہا تھا بادشاہ نے اسے بگی میں بٹھا لیا اور بگی آہستہ آہستہ چلنے لگی دریا کے آس پاس بہت سے کھیت تھے کھیتوں میں کسان کام کر رہے تھے مانو کسانوں کے پاس گئی اور ان سے کہا یہاں سے بادشاہ سلامت کی سواری گزرے گی بادشاہ تم سے پوچھیں گے کہ یہ کھیت کس کے ہیں تو تم کہنا کہ یہ کھیت دھوکہ منڈی کے نواب صاحب کے ہیں اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو میں تمہارا کیمہ بنا دوں گی کسان بلی کو باتیں کرتا دیکھ کر گھبرا گئے انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی جادو گرنی ہے اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو یہ ہمارا واقعی کیمہ بنا دے گی اتنے میں بادشاہ کی سواری آ گئی بادشاہ نے کسانوں سے پوچھا یہ کھیت کس کے ہیں کسانوں نے جھک کر بہت آجی سے کہا کہ یہ کھیت دھوکہ منڈی کے نواب صاحب کے ہیں نواب صاحب آپ تو بہت امیر معلوم ہوتے ہیں مانو جلدی سے بولی میاں حضور کے اببہ حضور نے نواب صاحب کے اببہ کو دی تھی خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے وہاں سے تھوڑی دور ایک بڑا سا محل تھا اس محل میں ایک جادوگر رہتا تھا یہ سب کھیت باغ باغیچے اسی کے تھے مانو بھاگم بھاگ اس جادوگر کے پاس گئی میاں میں نے سنا ہے کہ آپ بہت بڑے جادوگر ہیں آدمی کو ہاتھی اور ہاتھی کو مکھی بنا سکتے ہیں مگر مجھے یقین نہیں آتا جادوگر گرج کر بولا کہو تو تمہیں میں مینڈکی بنا دوں مانو خبرا کر بولی حضور مجھ پر تو رحم کیجئے ہاں آپ شیر بن کر دکھائیں خود تو مان جاؤں جادوگر بولا یہ کونسی بڑی بات ہے جادوگر دیکھتے ہی دیکھتے شیر بن گیا مانو در کے مارے کرسی کے پیچھے چھپ گئی اب بھی یقین آیا کہ نہیں جادوگر زور سے دھاڑا جناب آپ جیسے بڑے آدمی کے لیے شیر بننا تو آسان ہے چھوٹا سا چوہا بن کر دکھائیں تو مانو بے وکوف بلی جادوگر بولا جب ہم شیر بن سکتے ہیں تو چوہا بننا کونسا مشکل کام ہے یہ دیکھو اور یہ کہہ کر وہ چوہا بن گیا مانو نے ایک دم لگائی چھلانگ اور اس کو ہڑپ کر گئی اس وقت بادشاہ کی سواری محل کے پاس سے گزر رہی تھی مانو نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی تو دوڑ کر باہر گئی اور بادشاہ سے بولی میاں آلی جا نواف صاحب کا محل آپ کو خوش آمدید کہتا ہے تشریف لائیے بادشاہ ملکہ اور شہزادی محل دیکھ کر حیران رہ گئے مانو اپنے آقا کو ایک طرف لے گئی اور اس کے کان میں کہا یہ محل جادوگر کا تھا اسے میں ہڑپ کر گئی ہوں اب جادوگر کا یہ محل کھیت باغ باغیچے سب آپ کے ہیں بادشاہ نے گھوم پھر کر محل اور زمین دیکھی اور پھر ایک فیصلہ کیا اور نواف سے کہا کہ بیٹے ہم چاہتے ہیں کہ شہزادی کی شادی تمہارے ساتھ کر دی جائے ہمارے بعد ہماری سلطنت کے وارث تم ہی ہو گئے چند دنوں میں نواف اور شہزادی کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور نواف صاحب محل میں رہنے لگے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تھانک یو سو مچ